چور اللہ سے ڈرت ہے رشوت لینے والا اللہ سے ڈرت ہے ظالموں کو چھوڑنے کے فیصلے کرنے والا اللہ سے ڈرت ہے ان اللہمع الذین اتقو ان اللہمع الذین اتقو والذینہم محسنون اللہ سے ڈرنے والے نکیاں کمانے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں پھر کوئی شاکی نہیں رہ جاتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے والذین جاہدو فینا لنہدی انہم سبولنا والذین جاہدو فینا لنہدی انہم سبولنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْسِنِينَ جو نیکیاں کرنے والے بلا شبہ اللہ ان کا ساتھی ہے اور اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کر رہا ہے ان اولیاؤہو الا المتقون ان اولیاؤہو الا المتقون وَلَكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ کے دوست صرف اور صرف متقی لوگ ہوتے ہیں ان اولیاؤہو الا المتقون کا درجمہ اللہ کے ولی صرف اور صرف متقی لوگ ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا وَلَكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تیسرے مقام پر اللہ اپنے دوستوں کی نشانیاں بیان کر رہا ہے کیا بیان کیاں؟ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا فَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَى لَا تَبْدِيلَ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ کے دوست لَا خَوْفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور نہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غمزدہ ہو کے بیٹھ جاتے مطعمل مزاج ہوتے ہیں صبر و استقامت کا مزہرہ کرنے والے ہوتے ہیں دل ان کے بڑے ہوتے ہیں ایمان کی ڈھنڈک ایمان کا نور ان کے پاس ہوتا ہے وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ زندگی کی ہر موڑ پر اللہ سے ڈر کر فیصلے کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام میں حدیثِ قُسِّ سوڑائی اس میں بھی اللہ تعالی اپنے ولیوں کی نشانیاں بیان کرتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبَدِي بِشَيِّنْ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمْ مَفْتَرَزْتُهُ عَلَيِّ فرمایا میرا ولی وہ بنتا ہے جو فرائض کو پورا کر کے دکھاتا ہے حدیثِ قُسِّی کا معنی سمجھتے ہیں نا جو اللہ کی اپنی بات ہوتی قرآن کا حصہ نہیں بنتی مگر ہے وہ اللہ تعالی کی اپنی بات اللہ کی اپنے الفاظ حدیثِ نبوی اور حدیثِ قُسِّی کا فرق یہ ہوتا ہے حدیثِ نبوی میں مفہوم نبی پاک کے دل پر اللہ جاری کرتا ہے اللہ علقاء کرتا ہے اللہ اتار دیتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں لیکن حدیثِ قُسِّی وہ ہے جس کے الفاظ جس کے عراب زیر و زبر بھی اللہ اسماع سے نازل فرما دیتا ہے حدیثِ قُسِّی میں اللہ فرماتے ہیں میرا ولی بندہ وہ ہوتا ہے جس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے وہ فرائز کا تارک نہیں ہوتا فرائز کو ادا کرنے والا ہوتا ہے نماز فرض وہ نمازی ہوگا زقاة فرض سہبِ نصاب ہیں زقاة دینے والا ہوگا تاندرست سیت مند سفر کی حالت میں نہیں روزے رکھنے والا ہوگا اگر اللہ نے استطاع دی حج بیعت اللہ کرنے والا ہوگا جو فرائز ہیں ان کا وہ تارک اولیاء کی نشانی اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے اور آگے دوسری نشانی یہ بیان فرمائیں اسی حدیثِ قُسِّی میں وَلَا يَزَالُ وَلَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَا وِلِّ حَدَّا وَحِبَّا دوسری نشانی یہ ہے وہ فرائز کے بعد نفل بھی پڑتا ہے نفلی عبادت بھی کرتا ہے ہمارے تو محقق ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو یہ سبق دینا شروع کر دیا ہے کہ بس فرض ہی پڑھنے چاہیے سنتوں کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے نام محققین سے اور ان چاہل مفتیوں سے اللہ اس امت کو محفوظ کر دے تو نبی کریم علیہ السلام حدیثِ قُسِّ سُڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی اپنے دوستوں کی دوسری نشانی یہ بیان کرتا ہے کہ وہ فرض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کرتے ہیں اور فرمایا نفلی عبادت کی برکت سے ایک دن ان کی زندگی میں ایسا آ جاتا ہے کہ میں اللہ اعلان کر دیتا ہوں حتی ہو حبہ کہ میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو آئی سے اپنا محبوب بنا لیا میں اپنا پیارا بنانے کی اعلان کر رہا ہوں دو نشانی ہیں تیسی نشانی جب میں اپنا محبوب اور ولی بنا لیتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے سبحان اللہ سنو گے تو تمہارا ایمان تعدہ ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں کنتو سمعو الَّذی يسمعو بھی و بسرہو الَّذی و بسرہو الَّذی يبصر بھی و یدہو الَّذی يبتش بھیا و رجلہو الَّذی يمشی بھیا و لئنس آلنی لہو دیننہو و لئنس آزنی لعیزنہو نشانیاں بھیان فرمائیں اللہ اکبر ترجمہ کروں گا تو تم اش اش کر اٹھو گے اللہ فرماتا ہے جس کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں جس کان کے ساتھ وہ سنتا ہے میں وہ کان بن جاتا ہوں جس آنکھ سے دیکھتا ہے میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس ہاں سے پکڑتا ہے میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس پاؤں سے چلتا ہے میں وہ پاؤں بن جاتا ہوں آگے ایک اور نشانی جب مجھ سے سوال کرتا ہے لَعُوْتِيَنَّا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں ضرور بر ضرور اس کا سوال پورا کر دیتا ہوں جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے لَعِيْزَنَّهُمْ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں ضرور بر ضرور اس کو پناہ عطا کر دیتا ہوں اللہ اکبر یہ اللہ کے دوستوں کی نشانی ہیں پہلی نشانی میں اس کا کان بن جاتا ہوں قوت سماد بن جاتا ہوں بہت بڑے محدث جن کا نام ہے امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس محدث کی قبر کو نور سے منور فرمائے انہوں نے حدیث کی تشریح لکھی ہے اس حدیث پاکی شرعہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کی اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ میں اس کی قوت سماد بن جاتا ہوں کہ اس کے کان میں وہی چیز داخل ہو سکتی ہے جو اللہ کو پسند ہے گندے گانے اللہ کو پسند ملکے بولیں وہ اس کے کان میں داخل نہیں ہوتی قرآن کی تلاوت اللہ کو بہت ملکے بولیں میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا قرآن کی تلاوت اللہ کو بڑی پسند اتنی پسند کہ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں قرآن کی تلاوتا ہے بہترین عمل الا کنا عليكم شہودا الا کنا عليكم شہودا اذ تفیضون فيه وما یعزب عن ربک من مصقال زرہ فی الارض ولا فی السماہ ولا عصور من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبیئین اللہ فرماتے وما تطلو منہو من قرآن جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے اتنی پسند آتی ہے میں اللہ اس کو سننے کے لئے خود بھی حاضر ہو جاتا میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے سورہ یونس میں جب تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے اس کو سننے کے لئے میں اللہ خود بھی حاضر ہو جاتا تو پتہ چلا جو امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو چیز اللہ کو سننے پسند ہے اس کان میں پھر وہی چیز داخل ہوتی غیبت سننے اللہ کو پسند ہے ہے یا نہیں لاجکانہ مولین پوچھنے وہ مزید ہے میں کی تھی اندرس اولیاء اکرام بزرگان دین استغفراللہ اللہ تعالیٰ سارے محاشرے کی صلاح فرما ذرا زور سے کہیں آمین جھوٹ سننے اللہ کو پسند ظلم ذاتی کی بات سننے اللہ کو پسند اللہ والوں کے کان ان چیزوں سے آشنا نہیں ہوتے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی نام پر امام محدث گزرے اللہ نے اس کو بڑی شان عطا کیا اللہ نے بڑا اس کو اوچھا مقام عطا کیا عظیم انسان تھے ایک دفعہ حج بیداللہ پہ جا رہے تھے بغداد کے قریب سے اپنے کافلے کے ساتھ گل رہے تھے تو اچانک ایک منظر دیکھا رک گئے ایک خاتون کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر مردار ایک مری مرگی کی کھار اتار رہی تھے اس کے قریب جا کر سلام دعا کی باپردہ خاتون ہے پوچھا بہن یہ کیا کر رہے تھے کہا میرے بھائی مسافر آپ اپنے راہ پہ جائیں اپنے کام سے غرض رکھیں کیوں میرے کام مزاخت کر رہے تھے پوچھا نہیں مجھے آپ بتائیں یہ کیوں آپ کر رہے تھے جب زد کی مسلمان بہن نے کہا میرے بھائی میں سیزادی ہوں اور بیوہ ہوں میرے یتیم بچے ہیں کئی دنوں سے بوکھے ہیں میں زکاة بھی نہیں کھا سکتی تھی لوگ جو زکاة بھی نہیں دیتے تھے ہم میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے اللہ نے اس مردار کو حلال کر دی ہے میں ان کا پیٹ برنے کے لیے یہ کر رہی ہوں یہ گوشت بنا کے لے جاؤں گی ان کے کھلا دوں امام عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں میں احسوہ آگئے تھے اپنے آپ سے کہا تو نفلی حج پہ جا رہا ہے وہ سارے پیسے اس خاتون کو دے دیئے ایک منزل اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے آگے پہنچ کر کوئی معذور کوئی عذر پیش کیا اور واپس پلٹا ہے اللہ اکبر وہ حاجی حج پہ چلے گئے یہ واپس گھر پہنچ گئے وہ جب حاجی واپس آئے امام صاحب سے ملے جو بھی ملتا تھا کہتا تھا ماشاءاللہ اس دن حج بڑا اچھا ہوا آپ کے ساتھ عرفات ملقات ہوئی تھی دوسرے نے کہا میری آپ کے ساتھ ملائم ملقات ہوئی تھی یاد ہے آپ کو ایک نے کہا میں نے آپ کو حضر اصفت پہ دیکھا تھا ایک نے کہا میں نے آپ کو عابض زمزم پہ دیکھا تھا مبداللہ بن مبارکی حیرت کی انتہا نہیں کسی ایک کو شباہ ہو سکتا ہے دوسرے کو غلطی ہو سکتا ہے یہ کیا معاملہ ہے راز سوئے اللہ پاک نے خان میں سارا مسئلہ حال کر لیا عابض عبداللہ تو پریشان کی ہوتا ہے حیرت پہ کیوں ڈوبتا ہے تو نے ایک بیوہ مسلمان بیان کے ساتھ جو نیکی کی ہم نے اس کے سلے میں تیری شکل میں ایک فرشتہ آسمان سے حج کے لیے بیج دیا یہ حاجی سچ کہہ رہے ہیں تو جو حج چھوڑ کر آیا تھا ہم نے وہ حج تیری طرف سے فرشتہ بیج کے کروا دیا یہ کون عبداللہ بن مبارک اللہ اکبر ان کے والدے گرامی جوانی کی عمر میں نہر کی اوپر سفر کر رہے ہیں بھوک لگی تھی ایک پہتا ہوا سیب آیا کنارے کے قریب سے گزر رہا تھا جلدی سے پکڑا اس کو کھا لیا کھانے کے بعد دل میں خیال آئے نہ جانے یہ سیب کس کا تھا میں نے ایسے خانقہ کھا لیا معلوم نے اس کو کھانے کا میرا حق تھا بھی یہ نہیں یہ کہاں سے آیا یہ سوچ کر جدر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل پڑے کچھ میلوں کا سفر تیہ کیا تو کیا دیکھا ایک سیب کا باغ ہے جس کے درخت اس نہر کی اوپر جھکے ہوئے ہیں سمجھ گئے کہ یہاں سیب ٹوٹ کر پانی میں بہ گیا اس کے مالک کے پاس آدھر ہوئے ساری بات سنائی کہا میں آپ کا سیب کھا بیٹھا آہ مجھے معاف کر دیں یا مجھے اس کا معافظہ لے لیں وہ اللہ والا تھا سیب کے باغ والا بھی مردم شناس تھا اتاکو من فراسط المومن فا انہو ینظر بے نور اللہ مومن کے اندر فراسط ہوتی ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں فراسط اس کی اندر ہوتی ہے تہچان گئے کہ یہ اللہ کے نیک نوجوان بندہ ہے یہ تو بڑا قابل بندہ ہے اس کو میں ایسے اب جانے نہیں دوں انہیں کہا جی میں تو ایسے آپ کو معاف نہیں کروں کہا جی کیوں میں آپ کی خدمت کے لئے تیار ہوں مجھ سے معافظہ لے لیں خدمت کروالے مجھے اللہ کے لئے معاف کر دیں میں پیامت کے لئے آپ کا سیب کیسے واپس نٹا ہوں کہا کہ ہاں میری دو شرائط ہیں اگر پوری کر دوں میں معاف کر دیتا ہوں کہا جی بتائیں انہوں نے کہا میرے باغ میں اتنی دیر مزدوری کریں اور دوسری میری ایک بیٹی ہے جو بولتی نہیں دیکھتی نہیں سنتی نہیں پہنسے بھی وہ مزدور سمجھو اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنا پڑے کہا جی مجھے دونوں شرائط مزدور اگر آم مجھے اللہ کے لئے معاف کر دیں خدمت کی دوسری شرط پوریوں کی نکاح ہو گیا اللہ اکبر اب اللہ کا نیک مندہ جب بیٹھا اپنے کمرے میں وہ خاتون آئی اس خاتون کی آنکھیں بھی ٹھیک کان بھی ٹھیک زبان بھی درست ہاتھ پوہوں بھی درست پریشانی کی عالم میں نفل نماز شروع کر دیں نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں سمجھ گئے کہ کوئی اور خاتون آگا اب فجر کی ازان ہو گئے نکلے مسجد کو چلے گئے اس پچی نے اپنے والدین کو ماجرہ سنایا کہ کس سے تم نے میری شادی کر دی سسر نے جناب عبداللہ سے پوچھا بیٹا تم نے اپنی بیوی کو سلام دعا بھی نہ کی کہا جی میری بیوی میرے پاس نہیں آئی کوئی اور خاتون آگی تھی کہا کیسے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی معذور ہے آنکھوں سے کانوں سے کہا بیٹا میرے کہنے کا مطلب یہ نہ تھا جو تُو سمجھا میں نے اپنی بیٹی کی دینی تربیت کی ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے وہ معذور ہے جو اللہ کی ناپسندیدہ ہے وہ کام کرنے سے معذور جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ چیزیں سننے سے معذور ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ والے اپنی اراد کی تربیت ایسی کرتے کوشش کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ نے پھر اس ماں سے اور اس باپ سے اس ماں سے اس باپ سے وہ بیٹا پیدا کیا کہ جسے بیٹے کو اللہ پاک نے امام عبداللہ بن مبارک بنا دیا اور ان کو محدثوں کا سردار بنا دیا تو فرمائے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اب ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ بعض اوقات ہم اللہ کی بات کا معنی بھی غلط نکال لیتے ہیں اور اپنے عقیدے کا بیڑا غلط کر لیتے ہیں اللہ نے آگے خود ہی وضاحت کر دی میرا یہ دوست میرا یہ ولی اسے زندگی میں جب ضرورت ہوتی ہے تو سوال مجھ سے کرتا ہے سوال ملکہ بولیں یہ بھی سوال ولی میرا دوست میرا مگر اپنا سوال اپنی حاجت اپنی طرف اپنی تمنہ اپنی عرض اپنی مشکل میرے سامنے پیش کرتا ہے مجھ سے کہتا اللہ میری حاجتیں پوری کر دو مجھ سے مانتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں ولی تو ولی اللہ تو نبیوں کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ نبیوں کو بھی عطا کرنے والا کون ہے ملکہ بولیں اِنَّا آتوئینا کلک اوسر اِنَّا آتوئینا کلک اوسر وَالزُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلَّا آخِرَتُ خَيْرُلَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَيُوْتِكَ رَبُّكَ فَطَرَبُكَ وَلَسُوْفَيُوْتِكَ رَبُّكَ آپ کو جو کچھ بھی عطا کرے گا وہ آپ کا رب بھی کرے گا آپ کا رب ہی آپ کے سوالات بورے کرے گا جاؤ نبی پاک کی دعائیں اٹھا کے دیکھو کتنی کتابیں بزار میں آ چکی کئی پیارے پیارے نام رکھ حضر شیخ العدیس مولانا عطا اللہ حنیر بوجیانی رحمہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی جنت الفردوس پیانا مقام عطا فروائے اور کے کتاب کو اللہ نے بڑی شہرت بڑی مقبولیت عطا کی خلوص کی بنا پر لکھی جانے والی کتاب نامی اس کا بڑا پیارہ بڑا ایمان فروض دل عویس پیارے رسول کیا لفظ ہے پیارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں ہر دعا شروع ہوتی ہے تو اللہم سے ربے سے نبی پاک نے دعائیں مانگی تو کس سے مانگی ملکے بولو سوال کیے تو کس سے کیے دامن پھیلایا تو کس کے سامنے پھیلایا جولی پھیلائی تو کس کے سامنے جب بھی مانگا تو کس سے مانگا ہر نبی نے مانگا تو اللہ سے مانگا اور ہمیں دعا کی تو اللہ سے دعا کی اس لئے اللہ پاہ ہم سے بھی فرما رہا ہے وقال ربکم دعونی استجب لکم وقال ربکم دعونی استجب لکم اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْ خُلُونَ جَحَنَّم داخرین اور تمہارے رب نے فرمایا دعائیں کرو تو مجھ سے کرو دعائیں کرو مجھ سے کرو فرمایا بنا الناس الہ الناس من شر المسواس الخناس الَّذِي يُوَسْبِسُ فِي صُدورِ الناس مِنَ الْجِنَّ